ایک اتنا مکرم اتنا مجرب آپ کو عمل بتاؤں گا کہ آپ کہو گے یا پروردگار یا پروردگار مجھے بس ہو گئی اب کسی ایسے کو دے جس کے پاس نہیں ہے اللہ اتنا مال دیتا ہے یہ دعا پڑھنے سے ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک ہو آپ کو جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ آپ کو مل جائے گا کہ اگر پہاڑ کے ایک پہاڑ ہوتا ہے نا بڑا پہاڑ ٹھیک ہے جی ایک پہاڑ تھا عرب میں بڑا مشہور اس کا نام تھا حضرت علی کرم اللہ وجو کے پاس ایک بندہ آیا یہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی تو پتہ نہیں اب مستند کتنی ہے لیکن یہ دعا مستند ہے حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا ایک دہاتی آیا کہنے لگا کہ میرے اوپر بڑا کرزہ ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں پہلے تو اس نے کہا رہا کہ میرے اوپر بڑا کرزہ ہے میری تھوڑی مدد کیجئے تو حضرت علی نے کہا کہ کیا میں تجھے وہ دعا نہ سکھ لاؤں جس دعا کے پڑھنے سے جو مجھے نبی پاک سے پتہ چلی ہے جس دعا کے پڑھنے سے اگر پہاڑ کے کتمیر پہاڑ تھا ایک اس پہاڑ کا نام تھا جیسے ہمارے پہاڑ ہیں ماؤنٹ ایوریس کے ٹو اگر کتمیر پہاڑ کے برابر بھی تم پر کرزہ ہے تو اللہ پاک چٹکیوں میں ادا فرمائے گا تو اس دعاتی نیاز کی مولا علی تو پھر دیر کس بات کی بتائیے یعنی دیکھیں اب یہاں پر بندہ ایک سوال کرتا ہے کہ بھائی کرزہ میرے پہ ہے نہیں ہے میں تو کربار جاتا ہوں تو دوستو جب بندے ایک بندہ ہو اس پر پچاس لاکھ کرزہ ہو ایک بندہ ہو اس پر دس لاکھ کرزہ ہو تو جب وہ یہ دعا کرے گا یہ وظیفہ کرے گا تو وہ کرزہ اتر جائے گا کیسے وہ پیسے آئیں گے تب ہی اترے گا نا اب اگر زہر آپ پر کرزہ نہیں ہے تو آپ وظیفہ کرو گے آپ کو کربار چاہیے آپ کو اولاد چاہیے آپ کسی اور پرابلم میں ہو کوئی دشمن دھمگی لگا رہا ہے یا مطلب ہے کہ رزق میں کوئی کسی وجہ سے کمی ہے کہ مالک کائنات کوئی ایسا سبب لگے کہ میرے رزق کے وسائل کھل جائیں تو ایک دعا ہے جس کا میں ترجمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ترجمہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اے اللہ اس کا مطلب سمجھ لیجئے گا اے اللہ میری حاجتیں پوری فرما میری حلال روزی میں سے مجھے دے یعنی کہ کیا کہ حلال روزی میں سے دے اندازہ کریں کہ حلال روزی تھوڑی ہوتی ہے لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو حلال روزی بھی پوری ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ حلال روزی تھوڑی تو ہوتی ہے برکت ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہوتی ہے لیکن اے اللہ حاجتیں پوری کر میری حلال روزی سے اور بچا مجھے حرام سے اللہ مقفینی بحلالکا ان حرامکا مجھے بچا حرام رزق سے واغنینی بفتل کام من سواک اور بے پرواہ کر دے مجھے مجھ کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے سواے کسی کی مطلب ہے کہ متاجی سے مجھے بے پرواہ کر دے تو یہ ایک ایسی جامعہ دعا ہے کہ اگر بندہ دولت مانگتا ہے دولت ملتی ہے کرد سے نجات مانگتا ہے کرد سے نجات ملتی ہے رزق مانگتا ہے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے اولاد عطا کی جاتی ہے اور ایک تھوڑے مثال کے طور پر یہ آپ کو دس روے کا نوٹ نظر آ رہا ہے دور کیجئے یہ دس روے نظر آ رہے ہیں اب مثال کے طور پر آج کل کے دور کی بات کروں کہ دس میں کیا ملتا ہے کچھ نہیں تو کیا پتہ آپ کے پاس یہ دس ہوں تو آپ لاکھ روے کی خرداری کر لو یعنی کہ اللہ ایسا سبب لگائے کسی بندے کو کہا گیا نا کہ ایک لاکھ یہ میں واقعہ اگر سناؤں گا نا تو یہ بارہ گھنٹے کی یہ ویڈیو ہو جائے گی صحیح ہے میں آپ کو تیس سیکنڈ میں بتانے لگا ہوں اس طرح اس طرح کر کے اس طرح کر کے ایک بندے کو کہا گیا ازار دینار لے لو اس نے پوچھا برکت ہے برکت ہے بتاؤ جواب ملا نہیں ہے اس نے کہا نہیں چاہیے پھر پانچ سو پر آئے پھر دو سو پر آئے پھر سو پر آئے پھر پچاس پر آئے ہر بار جواب ملتا وہ پوچھتا برکت ہے اسے جواب ملتا نہیں ہے تو وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے پھر ایک دینار کہا گیا لے لو اس نے پوچھا اس میں برکت ہے تو بتایا گیا ہے اس نے وہ لے لیا اب دیکھیں ہزار دینار کہاں اور ایک دینار کہاں اسی ایک دینار سے اس نے مچھلی لی مچھلی کے پیٹ سے ہیرہ نکلا جو اتنا مہنگا تھا کہ کوئی بندہ ملک کا عام نہیں خرید پایا حتیٰ کہ بادشاہ نے اسے عادی سلطنت دے کے ہیرہ لیا تو اس چیز کا نام ہے برکت اب مثال یہ دس روے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں اللہ اگر برکت دے دے تو آپ یہ آپ کا ایسا سبب یہ نہیں کہ آپ یہ دو کے دس روے تو آپ کو لاکھ کی چیزیں ملیں گی نہیں اللہ اس کے ذریعے ایک ایسا سبب لگائے گا کہ آپ لاکھ پتی ہو جاؤ گے کروڑ پتی ہو جاؤ گے مثال دی ہے میں نے یہ برکت کیا اب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی دس کا نوٹ لینا ہے تو جو دعا میں آپ کو بتانے آئے ہوں جس سے اگر پہاڑ کے برابر کرزہ بھی ہوگا تو اتر جائے گا اگر آپ کرزے میں بالکل دھنس چکے ہو دب چکے ہو تو اللہ اس سے نجات دے گا اور اگر کوئی آپ کا مثلا نوکری آپ کو چاہیے رزق میں برکت چاہیے گھر میں مطلب پیسہ اس آج تک کہ آپ ایک ٹیم ہو سکتا ہے کھاؤ دو ٹیم کھاؤ تیسے ٹیم نہ کھاؤ سکو یعنی ایک ناشتہ ہوتا ہے ایک لنچ ہوتا ہے اور ایک ڈینر ہوتا ہے تو اس طرح نہ کہ بندہ ایک کر سکے ایک چیز کھاؤ سکے دوسرے وقت نہ کھاؤ سکے تو ایسے حالات میں یہ دعا بھی آپ کی سکرین پر آ جائے گی عمل بتاتا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نئے چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹکیشن دبائیں تھا کہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو یاد رکھئے کہ جو بندہ بھی دل و جان سے یہ وظیفہ کرے گا ویڈیو پوری دیکھے گا اور لائک شیئر کر دے گا انشاءاللہ اس کے اس وظیفے میں خود بہت داقت ہوگی کیونکہ جب آپ لائک کرو گے ایک اچھی چیز کو لائک کرنے کا سواب اور برکت ملے گی اور جب شیئر کرو گے تو کوئی دوسرا بندہ یہ وظیفہ کرے گا اس کو تو ملے گا اس کے پڑھنے سے آپ کو بھی مال دولت رزق زیر آپ بھی پڑھ رہے ہوگے اور آپ کے بتانے سے وہ بھی پڑھ رہا ہوگا تو پھر ڈبل آپ کو انشاءاللہ مال دولت ملے گی اس لئے شیئر بھی کیجئے گا دوستو عزت علی کے پاس ایک بندہ ہے اور عرض کرنے لگا کہ میں بڑا گریب ہوں مجھے تھوڑے سے مدد کیجئے انہوں نے کہا کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھا ہوں جو اگر تو پڑھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل میں نے کی ہے اگر تو پڑھے تو کتمیر پہاڑ ایک پہاڑ ہے نو جس کا نام تھا اس کے برابر اگر تم پر کرزہ ہے تو اللہ اتارے گا اللہ تم پر سونے چاندی کی بارش کر دے گا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں زیارہ سونے چاندی کی بارش ہوگی تب ہی کرزہ اتارے گا نا تو دعا آپ کی سکرین پر آ رہی ہے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم اللہ مکفینی بحلالکا ان حرامکا واغنینی بحوت لکا من سواق اللہ مکفینی بحلالکا ان حرامکا واغنینی بحوت لکا من سواق اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ الہی اے کرم کرنے والے اے فضل کرنے والے اے دونوں جہانوں کے رب حاجتیں پوری کر میری حلال روزی سے اور بچا مجھے حرام سے اور بے پرواہ کر دے مجھ کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماں سوا سے یعنی اپنے سوا کسی کے متاجی سے ایک مرتبہ پھر سن لیں اللہ مکفینی بحلالکا ان حرامکا واغنینی بحوت لکا من سواق کشائش رزق یعنی رزق کتنا بڑھ جائے کہ بندہ سنبھال نہ پائے اور پھر اللہ کے نام پر لوگوں میں بانتا پھر دے یہ دعا بہت بڑی ہے اللہ پاک آپ کو یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ ہر کسی کی متاجی سے بچائے یعنی اللہ آپ کو حرام سے بھی بچا کے پھر بھی ملدار کرے بندہ کہتا ہے نا کہ یہ بہت امیر ہے اس کے پاس تو حرام کی کمائی ہے ایک مثال بنی ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں سے اتنا عطا کریں گے کہ آپ سنبھال نہ پاؤ گے کیونکہ شبان کا مہینہ ہے تو اس میں یہ عمل کیجئے یہ چھمہ چھم دولت رزق بارش کا مہینہ ہوئے اس طرح کہ اسی مہینے میں فیصلے ہونے ہیں کہ کون امیر ہے کون گریب ہے کون مرے گا کون جیے گا کس کی شادی ہوگی شب برات جو اس کا نصف ہوتا ہے شبان کا تو دوستو یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ نے دیکھنا خود مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اپنے بھائی مران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ